ایک اور ارام خبر شامل کرتے ہیں بینظیم انکم سپورٹ پروگرام کی سابق سربرا فرزانہ راجہ کے گھرد نیاب کا گھیرا تنگ نظر آتا ہے بینظیم انکم سپورٹ پروگرام میں آروپے کی بدنبانی کے شواہد جمع کر لیے گئے ہیں نیاب کا پی پی رہنما فرزانہ راجہ سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ اسی بارے میں مزید جانیں گے سامحہ نمائندہ عباس شبیج سے عباس اس ارام خبر کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس جو بالکل بی آئی ایس پی کی سابق سربرا فرزانہ راجہ جو اس وقت امریکہ میں ہے نیاب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اعتصاب کا شکنجہ سک کر لیا گیا ہے اور بی آئی ایس پی سے ان کے دور کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بی آئی ایس پی میں اشتہارات کی مد میں اربور اوہو کی خربت کی گئی اور جن اخباروں کو اشتہار دیئے گئے وہ ڈمی اخبار تھے اور اسے کمیشن بھی وصول کیا گیا اس کے علاوہ بی آئی ایس پی کے حوالے سے جو بی آئی ایس پی فنڈز ہا اس میں جو کلیمز تھے اس میں بھی خربت کی تحقیقات اس وقت نیاب میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ غیر قانونی برتیوں کی تحقیقات بھی کی جائیں گی فرزانہ راجہ کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرزانہ راجہ جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے یہ قانونی رائے لی جارہی ہے کہ ان کو امریکہ سے کس طرح واپس لائے جائے اور ان سے تحقیقات کس طرح کی جائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ وضاعت داخلہ کی مدد سے ریڈ وارنٹ کا حصول بھی حاصل کیا جائے گا فیک ہے ابباس حبیر بہت شکریہ اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے لاہور میں نیاب نے اورنج لائن منصوبے کے اہم کانٹریکٹر کو گرفتار کر لیا ایم سی بی نسکاری کی تحقیقات سے بھی جاری ہے میاں منشاہ کے بیانات سے نیاب حکام مطمئن نہیں ہوئے